موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ سب کے لئے لے کے آئی ہوں ٹوفی پاپکن کی ریسپی یہ بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے بھی بہت فیورٹ ہوتے ہیں تو یہ گھر پہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں اس کے لئے کیا کیا انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں یہاں پر پاپکن کے لئے میں نے دو چیزیں لیئے ہیں سو گھرہ میں نے کارنی ہے اور ساتھ میں دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے آپ آئل کی جگہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں نے ایک بطن لے کے آئل اس میں ڈال دیا ہے جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو گیا تو میں نے اس میں کارنیٹ کر دیا سپون سے ان کو میکس کیا اور پھر کور کر دیا اب یہ جب اچھی طرح سے گرم ہو جائیں گے تو پھر یہ پاپ اپ ہوں گے یعنی کارن جو ہیں وہ پاپ کارن میں کنورٹ ہو جائیں گے تو بس آپ نے اس طرح سے اس کو کور کرکی رکھنا ہے اور تھوڑا سا ویٹ کریں یہ سب انشاءاللہ پاپ کارن میں بدل جائیں گے تو پھر ہم اس کی ٹافی ساوس منائیں گے اور پھر دونوں چیزوں کو میکس کریں گے یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سارے ہو گئے ہیں چلتے ہیں جی اس کی ٹافی ساوس کی تیاری کی طرف اس کے لیے میں نے یہاں پر سالٹ لیا ہے بڈر لیا ہے کریم لی ہے شگر لی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا میں نے پانی استعمال کیا ہے تو چلیں اس کی تیاری کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے ایک برطن لے لیا ہے اس میں میں نے شگر ایٹ کر دی ہے شگر کو جلدی میلٹ کرنے کے لیے میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی بالکل استعمال کرنا ہے یہ دو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب میں شوگر کے ملٹ ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں شوگر میں آپ مسلسل یہ چمچ ہلاتے رہیں سپیچولا کو چلاتے رہیں تاکہ اس کے ہارڈ نہ ہونے پائے شوگر جو ہے کیونکہ یہ ابھی ملٹ ہونے کی فارم میں ہے تو اگر آپ سپون چلانا چھوڑ دیں گے تو وہ اس طرح سے سیٹ بھی ہو سکتی ہے اب تھوڑا سا آپ کی اپنی جوائیس ہے آپ بے شک شوگر کو تھوڑا براؤن کر کے پھر بٹر ایڈ کریں میں نے ابھی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ پانی میں نے بہت کم استعمال کیا تھا تو اب میں نے بٹر ایڈ کر دیا ہے اور اب جب بٹر بھی ملٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں شوگر بھی ملٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے ٹوفی بنے گی تو یہ دیکھیں اس طرح سے سپون چلاتے رہیں اور دیکھیں آپ اس کا آہستہ آہستہ کلر چینج ہو رہا ہے یہ جو کیرمل کا کلر ہوتا ہے وہ ہوتا جا رہا ہے اب یہ دیکھیں اس پوائنٹ پر آپ نے بلکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی ہیٹ کو بلکل آپ نے سلو رکھنا ہے اور چمچ آپ نے چھوڑنا نہیں بلکل بھی بس اس طرح سے چلاتے جائیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آگیا ہے اور اب جب آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کا آجائے ریزلٹ تو اس میں ایڈ کر دیں کریم یہ اب میں نے کریم ایڈ کر دی ہے کریم جو ہے میں نے آگ بند کر کے ایڈ کی ہے کیونکہ اس کی تھوڑے وہ چھنٹے اٹھتے ہیں تو سیفٹی کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ بھی آگ بند کر کے ایڈ کریں اب یہ ٹوفی ساوس بلکل تیار ہے اور میں نے اس کو جو پاپ کون پہلے تیار کیے تھے ان کے اوپر سپریٹ کر دیا ہے اور اس کو اب میں سپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اس کو آپ بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ جو ہے یہ ٹوفی ساوس یہ سب پاپ کون کے اوپر ایک جیسی آجائے اب میں نے ان کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور بس اب جب یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں گے تو یہ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہوں گے یہ کیونکہ ٹوفی پاپ کون ہے اس لیے یہ تھوڑے سے سافٹ ہیں زیادہ یہ کرنچی نہیں ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ٹوفی پاپ کون ریڈی ہیں آپ ان کی لک دیکھ لیں یہ جیسے دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں ویسے ہی کھانے میں بھی یہ بہت ٹیسٹی جائے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی پھر حاصل ہوں گی انشاءاللہ کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی